اسامہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اسامہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن کیوں نہیں کیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے نیت نہیں تھی کرنے کی تجربہ تو بہت زیادہ تھا اور ایسے بقاعدہ ایڈورٹائز کیا گیا تھا آنے سے پہلے کہ جی اتنے تجربہ کار بندے اور پہلے بھی ازمائے ہوئے آئیں گے اور مریم صاحبہ کو جب ہم سٹارٹ میں چلا رہے تھے منٹاج بھی کہ جی اس آگڈار صاحب پہ یقین رکھیں بڑے یقین سے کہہ رہی تھی پھر آپ کو یقین ہے مجھے تو یقین آ چکا ہے کہ ساگڈار صاحب سے زیادہ بری پرفارمنس کسی کی نہیں ہو سکتی دنیا میں بحثیت وزیر خزانہ ان سے برا مجھے نہیں لگتا پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں آنا اس بات کا مجھے یقین ہو چکا ہے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ملک کو بہرانوں سے نہیں نکال سکتی مجھے یقین ہو چکا ہے کہ جب تک یہ رہیں گے ملک مزید بہران کی طرف جائے گا مجھے اور زیادہ بگاڑ کا شکار ہوگی مجھ اس کے بعد بھی ساگڈار صاحب کوئی سبق نہیں سیکھیں گے کیونکہ ان کے ٹویٹس بتا رہے ہیں ان کے بیانات بتا رہے ہیں کہ جی سارا قصور جائے جی عمران خان کا ان کو عمران خان فوبیا ہے جب تک یہ اس سے نہیں نکلیں گے تو مجھے بتائیں کس طرح سے بہتری ہوگی جب آپ کے حالت میں کوئی سمار ہوتا تو آپ کو وہی یاد آتا ہے جی پانچ روپے قیمت کم ہوتی ہے تو مریم صاحب کو یاد آتا ہے یہ تو حکومت ہماری ہے میرے انکل ہیں ساگڈار صاحب چیز آپ خرید تو سکتے نہیں باہر سے تو وہ اب تین سو میں بھی نہیں ہے کوئی سوا تین سو کی بات کر رہا ہے کوئی یعنی وہ تو ہے نا جس کے پاس ہے وہ جتنے میں کسی کو ضرورت ہے باہر سے اس نے کوئی میڈیسن مگوانی ہے کسی کے لیے کچھ اور چیز مگوانی ہے تو وہ تو اب بلیک مارکٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہے نہیں نا بینک سے مل رہے ہیں نوپن مارکٹ سے تو جتنے کب یہ آپ لیں اب پانچ روپے آپ نے پیٹرول کی قیمت کم کی اب تقریباً تیس سو روپے ج رہ گئی ہے اس کی جو طاقت تھی خریداری کی جو اس کے اندر سکت تھی وہ جو تیس ہزار میں جس طرح کا گزارہ کر رہا تھا وہ سمجھے کہ اب وہ اس کے پاس پندرہ ہزار روپے رہ گیا ہے اس طرح کی زندگی کے گزار رہی ہے آپ سے بہت سے لوگ ملتے ہوں گے آپ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہوں گے جب لوگ ٹی وی چینلز کے لوگوں کو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس خبر ہوتی بتائیے گا مہنگائی کام ہو رہی آگے کیا ہو رہا ہے تو آپ یقین جانے میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھیں آنسوں کے ساتھ اتنے وہ بے بس ہو گئے ہیں کہ وہ جب ان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور آپ ان سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے ہوتے ہیں ہم تو بے شمار سوال اٹھاتے ہیں ہم سوال اٹھا سکتے ہیں اب تو یہ ہے کہ احساس دلا سکتے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں کے پاس سیونگز تھوڑی سی وہ کر لیا کرتے تھے ان کی وہ ختم ہو گئی اور جو اس قابل نہیں تھے وہ کیا کریں وہ کہتے ہیں روح اور جان کا جو رشتہ ہے وہ نبھانا مشکل ہو گیا بہت برے حالات ہیں اور اس کا مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو اس طرح احساس نہیں ہے احساس ہوتا تو مریم صاحبہ کو گاڑییں دو چار اپنی کم کر دیتی ہیں جو کہتے ہیں اس میں سے نہیں ہوا اور مجھے جس طرح آپ نے کہا جی خبر کی بات مجھے لگتا ہے اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں شاید شاید کچھ فیصلہ ہو جائے اس آگڈار سب کے حوالے سے پریشر بہت زیادہ ہے کیونکہ دیکھ لیا ہے کہ ان سے تو کام نہیں چلتا تو جو ہی یہ آئی ایم ایف سے معاملہ تیہ ہو جائے تو شاید اس آگڈار سب پریشر بہت ہے وہ الگ بات ہے کہ نواز شیف صاحب کہہ دیں نہیں جی یہ تو ہوئی نہیں سکتا اچھے لائٹر نوٹ پر ایک سوال اٹھایا جانا تھے کیا اس آگڈار صاحب کو مسلط رکھنا بھی آئی ایم ایف کی کوئی شرط ہے آئی ایم ایف کی تو جتنی شرائط ہیں وہ تو ساری اس آگڈار صاحب ماننے جا رہے ہیں یہ شرط صرف میاں نواز شیف صاحب کی ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کیا اور کسی کی کوئی شرط نہیں ہے یہ خود مفتا اسماعیل صاحب کا کہنے کہ یہ آپ نے اگر یہ کھیلی کھیلنا ہے تو ملک ان کھیل سے نہیں چل سکتا ملک رشتداریوں سے نہیں چل سکتا اور آپ نے دیکھ لیا دیکھئے ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے تین دفعہ ہوتا ہے اس آگڈار صاحب کی سوچ کے ساتھ پاکستان آگے نہیں چل سکتا اس بہران سے ہم نہیں نکل سکتے جب آپ نے ہر چیز کا ذمہ دار عمران خن کو ٹھہرانا ہے اب ایک نیا گیم آگیا جی وہ پھر واتس ایپ میں چل رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ پر ڈال دو کہ جی ان کے فیصلے پر ڈال دو جب آپ کی سوچ یہ ہے تو آپ کیسے ایک چیز آپ میں اگر کوئی کمی ہے میرے اندر خامی ہے میں اس کو ایکسپٹی نہیں کروں گا کہ ہاں یہ میری غلطی ہے یہ ہم سے غلط ہوا ہے تو اس کو میں بہتر کیسے کروں گا جب میں دیکھ ہی باہر رہا ہوں اپنے سے کہ نہیں یہ اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے تو میں کیا خاک ٹھیک کروں گا اپنی اصلاح تو ہو ہی نہیں سکتے پھر اور ایسا بندہ ڈھیٹ بھی ہوتا ہے وہ اپنی اصلاح شاید چاہتا بھی نہیں ہے تو ہمیشہ دوسرے پر انگلی اٹھاتا رہتا ہے آپ اپنی اصلاح اگر چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں مانداری سے سوچتے ہیں چاہے کیلے میں بیٹھ کے سوچیں کہ یہ میری غلطی کہاں پر ہے میرا فلوک ہاں پر اس کو فکس کیسے کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں اپ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نام لے کر کوچ ایمن بول شویب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں ایکزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا ایکزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم ذریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف چیف جسٹس کے پاس درخواست دائر کر دی گئی ہے چیف جسٹس سے ایکشن لینے کی درخواست ہے گول کے خلاف انتقامی کاروائیاں زوروں پر ہیں گول کا عدلیہ کی عزب کے لیے کھڑے رہنے کازل گول کا عدلیہ کو سلام سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے